بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جب بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں کنسٹرکشن سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں اور کنسٹرکشن مٹیریل سے ریٹے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں ابھی بات کر لیتے ہیں اینٹ کے ریٹ کے بارے میں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے کرائب گرہ بڑھا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ جو بٹھے پر اینٹ ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ ان کے خراجات بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو اینٹ کا ریٹ تھا وہ کیا تھا اور اب اس کے اندر کتنی تبدیلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو نیا ریٹ ہے وہ کیا ہے جو آپ کی درجہ اول کی اینٹ تھی وہ بٹھے پر جو اچھی اینٹ تھی وہ مل رہی تھی پندرہ روپے کی یعنی پندرہ ہزار روپے کی فی ہزار آپ کو اینٹ مل رہی تھی اس کا ریٹ پندرہ سو روپے اس میں فی ہزار اضافہ ہوا ہے اور اب اس کا موجودہ ریٹ ہے سونہ ہزار پانچ سو روپے یعنی اگر آپ ایک ٹرالی اگر درجہ اول کی اینٹ کی خریدیں گے تو وہ آپ کو ملے گی تین تیس ہزار روپے کی اور اگر آپ ایک ڈمپر خریدیں گے تو وہ ملے گا آپ کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کا اگر درجہ دوم کی اینٹ کی بات کریں تو اس کا پہلے ریٹ تھا چودہ روپے جو کہ ابھی بڑھ کر ہو گیا ہے پندرہ روپے بیس پیسے یعنی فی ہزار اینٹ کا ریٹ تھا چودہ ہزار روپے جو کہ ابھی بڑھ کر پندرہ ہزار دو سو روپے ہو گیا ہے یعنی اس کی جو ٹرالی آپ لیں گے وہ آپ کو ملے گی اکتیس ہزار روپے کی اور اگر آپ اس کا ڈمپر لیں گے تو وہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ باوان ہزار روپے کا ابھی اگر درجہ سوم یعنی جو سستی ہینٹ ہے گھٹیا ہینٹ ہے وہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کسی مقصد کے لیے مثال کے طور پر فارش ویرہ جو کچھے کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے روڑی بنانے کے لیے تو وہ آپ کو مل رہی تھی گیارہ ہزار روپے کی فی ہزار جس کی قیمت اب بڑھ کر بارہ ہزار روپے ہو گئی ہے اور اگر آپ نے اس کی ٹرالی لینی ہے تو وہ آپ کو ملے گی چوبیس ہزار روپے کی اور اگر آپ نے ایک ڈمپر خریدنا ہے اس کا تو وہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ابھی بات کر لیتے ہیں کھنگر اینٹ کی کھنگر اینٹ کے اندر بھی مختلف اقسام کے کھنگر ہوتی ہیں لیکن جو اچھی مضبوط پکی ہوئی اینٹ تھی وہ آپ کو مل رہی تھی بارہ ہزار پانچ سو روپے کی فی ہزار جس کی قیمت بڑھ کر اب ہو گئی ہے تیرہ ہزار پانچ سو روپے یعنی اس کی قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی ٹرالی آپ کو کھنگر اینٹ کی ملے گی ستائیس ہزار روپے کی اور اگر آپ اس کا ڈمپر لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کا ابھی بات دار لیتے ہیں روڑی کی اگر آپ نے روڑی پٹھے سے اٹھانی ہے اپنے فرشوں کا رکھ لیے تو وہ آپ کو ملے گی ستر روپے فی مقاب فٹ کے حساب سے یعنی ایک ٹرالی کے اندر تقریباً ایک سنگڑا مال وہ ڈالتے ہیں اور ایک ٹرالی آپ کو مل جائے گی سات ہزار روپے کی اب بھی اگر بات کریں سب سے اچھی اور بہترین اینٹ کی جو کہ سپریم اینٹ ہوتی ہے تو اس کی جو پرائس تھی وہ سترہ ہزار روپے فی ہزار تھی جو کہ اب بڑھ کر اٹھانہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہے اور جو اس کی اٹرالی ہے وہ آپ کو ملے گی سنتیس ہزار روپے کی اور اس کا جو ڈمپر ہے وہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے کا یہ تھی میری مقصر سی ویڈیو انٹوں کے ریٹس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ کو جو نئے ریٹس ہیں ان کے مطلق اپ ڈیٹ کر دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے دبراہ کر ہم اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں دبراہ کر ہم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ کنسٹرکشن مٹیریل اور کنسٹرکشن سے لیٹی جو ویڈیوز میں بناتا ہوں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں ابھی تاکہ کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں آذر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ